امسال نوہ باب حکمت نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں، اس نے اپنے جانوروں کو زبا کر لیا اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی، اس نے اپنا دسترخان بھی چن لیا اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے، وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہیں، جو سادہ دل ہے، ادھر آ جائے اور بے اکل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ، میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں میں سے پیو اے سادہ دلو، باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو تھٹھا باز کو تمبی کرنے والا لانتان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دبھا لگے گا تھٹھا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے اداوت رکھنے لگے دانہ کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا دانہ کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانہ بن جائے گا سادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا خداون کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بھڑ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے اگر تُو دانہ ہے تو اپنے لیے اور اگر تُو تھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا احمق عورت گوگائی ہے وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے راستہ پر سیدھے جا رہے ہیں سادہ دل ادھر آ جائیں اور بے اکل سے وہ کہتی ہے چوری کا پانی میچھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لزیز پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان پاتال کی تیہ میں ہیں